السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختارات اول الطبقة العلیہ من الناس عبد الرحمن کواکب کی تحریر ہے وَهَاكَذَا طُولُ الْأُلْفَتِ عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ قَلَبَ مِن فِكْرِهِمُ الْحَقَائِقَ اور اس طریقے سے ان مضموم عادتوں پر ان کا لمبے زمانے تک مانوس ہونا طُولُ الْأُلْفَةِ یعنی خوب لمبی مدت تک مانوس ہو جانا اور عادی ہو جانا اس طبقے کا عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ انہی عدات مضمومہ اور انہی اخلاق سیئہ اور اخلاق رزیلہ پر ان کا قائم و دائم رہنا قَلَبَ اس نے بدل دیا ہے مِن فِكْرِهِمُ الْحَقَائِقَ ان کی فکر کے اندر حقائق کو تبدیل کر دیا ہے وَجَعَلَ عِنْدَهُمُ الْمَخَازِيَا مَفَاخِرَا اور ان عادتوں پر طول عادت نے ان کے نزدیک رسوائی اور ذلت والی اشیاء کو مخازی مخزا خزیون کی جمع مخازی رسوائی والے اعمال کو رسوائی والی اشیاء کو مفاخرہ فخر کا ذریعہ بنا دیا ہے ذلت کے اسباب کو فخر کا ذریعہ بنا دیا ہے یعنی حقائق کو پلٹ دیا ہے ان کی نظر میں فَصَارُوا يُسَمُّونَ التَّسَاغُرَ عَدَبًا اور وہ تساغر کو یعنی چھوٹا بننے کو عدب سمجھنے لگے يُسَمُّونَ التَّسَاغُرَ عَدَبًا وَالتَّذَلُّ لَلُطْفًا اور ذلت اختیار کرنے کو وہ نرمی اور حسنِ عدب سمجھنے لگے وَالتَّمَلُّقَ فَصَاحَتًا اور چاپلوسی سے بات کرنے کو فَصَاحَت سمجھنے لگے وَاللُقْنَتَ رَزَانَتًا اور زبان کی لقنت کو سنجیدگی کا نام دینے لگے یہ سب مفعول اول مفعول ثانی ہیں يُسَمُّونَ التَّسَاغُرَ سمّدو مفعول کے ساتھ آئے گا جیسے سمّیتُكَ الْعَالِمَ میں نے تمہیں عالم کا نام دیا تو يُسَمُّونَ التَّسَاغُرَ عَدَبًا سب اسی پر عطف ہوتے چلے جائیں گے وَتَرْكَ الْحُقُوْقِ سَمَاحَتًا اور یہ حقوق کو ترک کر دینے کو دل کی کشادگی کا نام دینے لگے کشادہ قلبی کا نام دینے لگے وَقَبُولَ الْإِحَانَةِ تَوَاضُعًا اور توہین کو قبول کر لینا توازو سمجھنے لگے توازو کا نام اس کو دینے لگے وَالْرِضَاءَ بِالظُلْمِ طَاعَةً ظُلْم پر راضی ہونے کو اطاعت کہنے لگے کَمَا يُسَمُّونَ دَعْوَ الْاستِحْقَاقِ غُرُورًا اسی طرح سے یہ بھی دو مفہول کے ساتھ استعمال ہوا جیسا کہ وہ استحقاق کا دعویٰ کرنے کو کسی حق کا دعویٰ کرنے کو غرور کہنے لگے اور اپنی ذاتی قابلیت کو چھوڑ دینا وَالْخُرُوجَ عَنِ شَأْنِ الذَّاتِ اپنی ذاتی خصائص کو ترک کر دینا اس سے باہر آ جانا اس کو فضولا اس کو وہ سمجھنے لگے فضیلت فضولا سمجھنے لگے کہ اچھا ہے وَمَدَّ النَّظَرِ الَلْغَدِ عَمَلًا اور کل کے لئے اپنی نظر کو لمبی کرنا یعنی کل کی امید رکھنا کل کا پلان بنانا اور کل کی امید کرنا اس کو وہ عملا اس کو وہ عارضو سے تعبیر کرنے لگے کہ یہ عارضو اچھی نہیں ہے وَالْإِقْدَامَ تَحَوُورًا کسی بڑے کام میں اقدار کرنے کو وہ تحوراً بغیر سوچے سمجھے اقدام اٹھانا غیر دانش مندانا قدم کا نام دینے تحور کہتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے مجنونانا قدم کو تو اقدام کو تحور کہنے لگے وَالْحَمِيَّةَ حَمَاقَتًا اور حمیت کو حماقت سے تعبیر کرنے لگے وَالْشَهَامَتَ شَرَاسَتًا شَهَامَتْ مَنِ الْعَزْمِي اور اعلی حمتی کو شراستن یہ سوئے اخلاق اور بدخلقی کا نام شرس بدخلق شراستن اسی کا مصدر بدخلقی کا نام دینے لگے وَحُرِّيَّةَ الْقَوْلِ وَقَاحَةً اور آزادی بات کی آزادی کو بے حیائی کا نام وقاحت قلت حیاء کو کہتے ہیں بے حیائی کہنے لگے اور وطن کی محبت کو جنون کہنے لگے مطلب یہ متاثر ہونا اور غیروں کی تقلید کرنا اپنے آپ کو چھوٹا اور سمجھنا احساس کم طریقہ شکار ہونا اس کے یہ امراض ہوتے ہیں انہوں نے اس میں اُبھارا ہے اپنے وطن پر اپنی قوم پر اور اپنی ذات اور اپنے دین پر فخر کرنے پر اُبھارا ہے وَآخِرُ وَدَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ